نمستے دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا پائیتھن ٹوٹویل سیریز کے اس تھرڈ ویڈیو میں اس میں ہم آج جانیں گے پائیتھن میں کمنٹس کیا ہوتے ہیں ان کو کہاں یوز میں لیا جاتا ہے اور کس کس ٹائپ سے کمنٹس کو ہم لکھتے ہیں دوستو پروگرامنگ کرتے وقت سب سے جروری ہوتا ہے کہ ہمارا کوڈ بہت ہی کلین اور ایزیلی انڈرسنی لیبل ہوگا آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہو اس کے لیے ہم دو کام کرتے ہیں پہلا ہم اپنے پروگرام میں ویریبل اور فنکشن کو میننگفل نام دیتے ہیں کوئی بھی پروگرام میں اگر لکھ رہے ہیں ویریبل اگر ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اس کا بھی نام ہم میننگفل رکھتے ہیں کوئی فنکشن ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اس کو بھی نام ہم اس فنکشن کی ورکنگ کے حساب سے وہ کس لیے ہم نے فنکشن بنایا ہے اس کے حساب سے ہم اس کا نام ڈیکلیئر کرتے ہیں مینس ہم میننگفل نام اس کو دیتے ہیں جنسے کی ہمارا پروگرام سب ہی کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اب کیوشن یہ آتا ہے کہ پائیتھن پروگرام میں کمنٹ کا یوز کیوں جروری ہے ہم پائیتھن پروگرامنگ میں ریل لائف پروگرام یا اپلیکیشنز ڈولپ کرتے ہیں اور ان پروگرامز میں بہت سے الگ الگ پرکار کے ٹاسک ہوتے ہیں اور ان کے لیے ہمیں کوڈ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ہم ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوجک جو ہوتا ہے اس کوڈ کا وہ بہت زیادہ complicated یا complex ہو جاتا ہے اور کچھ سمیے کے بعد میں اگر ہمیں واپس اسی پروگرام میں جا کے changes کرنا پڑے تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور اس میں correction کرنا typical ہو جاتا ہے تھوڑا مشکل کام ہو جاتا ہے یا کوئی دوسرا پروگرام اگر آکے ہمارے پروگرام کوڈ کو دیکھے یا اس میں کچھ changes کرے تو اس کے لیے اس پروگرام کے لوجک کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ان سبھی problems سے بچنے کے لیے ہم پائیتھن میں کمینٹس یوز ملیتے ہیں تو پہلا کیوشن ہمارا clear ہے کہ پائیتھن میں ہم کمینٹس کا یوز کیوں کرتے ہیں دوسرا پائیتھن کمینٹس ہوتے کیا ہیں basically آپ نے دیکھا ہو پائیتھن پروگرام کے جب source code میں ہم دیکھتے ہیں تو بیچ بیچ میں simple english میں ہم description, text notes یا human readable explanation لکھتے ہیں جس سے ہم کمینٹ کہتے ہیں explanation کس کے regarding کی ہمارا جو code ہے یا block of code ہے وہ کیا کام کرے گا یہ block جو ہے codes کا وہ کیا کام کرے گا تو اس کے لیے ہم کمینٹس لکھتے ہیں کمینٹ کی وجہ سے پروگرام کو یاد رہتا ہے یا سمجھنے میں آسان ہوتی ہے کہ کسی پروگرام کا code کا logic کیا تھا یا یہ code کیسے کام کرتا ہے جب ہم اپنے پائیتھن پروگرام کو interpret کرتے ہیں جن سے پروگرام کے output میں کوئی فرق نہیں پڑتا مینز یہ ایسے statements جو interpret نہیں ہوتے execute نہیں ہوتے پروگرام میں ان کو ہم کمینٹس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پائیتھن میں دو ٹائپ کے دو پرکار سے ہم کمینٹس کو use میں لیتے ہیں پہلا ہے ہمارا کمینٹس 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 جو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہوتا آپنا سنگل لائن لکھنے میں جلدی جلدی میں گلتی ہو ہی جاتی ہے سنگل لائن کمینٹ دوسرا جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ملٹی لائن کمینٹس تو یہ دو پرکار کے کمینٹس ہم use میں لیتے ہیں اب جیسے یہ ہمارا پروگرام ہے اس کو ہم سیو کرتے ہیں رن نگر کرتے ہیں ابھی دیکھو میں نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں لکھا کیونے یہ کمینٹ اور یہ لکھا ہے اگر میں ان کو ایسے ہی رن کروں گا تو یہ جو ہے یہاں پہ error دے دے گا invalid syntax یہاں پہ دیکھیں error شو کر رہا ہے single comment invalid syntax مطلب یہ کوئی بھی valid syntax نہیں ہے python interpreter اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو لائنس ہماری لکھی ہوئے یہ بھی ہمارے پروگرام میں لکھی ہوئی رہ جائے اور ہمارا پروگرام error بھی نہ دے اس کے لئے ہم کمینٹس یوز میں لیتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ تینوں لائنس ہے ان کو ہمیں ہمارے پروگرام میں ایسے کمینٹ یوز میں لینا ہے تو ان تینوں لائنس سے پہلے ہم ہم سنگل لائنس کمینٹ کی بات کریں تو ان لائنس سے پہلے اگر ہم ہیسے لگا دیں گے تو وہ سنگل لائنس کمینٹ بن جائے گا اس کے آگے جتنے بھی ہم لائنس لکھیں گے ہیسے لگا کے جو بھی لائنس لکھیں گے تو وہ ساراپنا this is کمینٹ تو وہ ہمارا پائیتھن انٹرپریٹر جو ہے اس کو ریڈ نہیں کرے گا دیکھیں اب اس کے آگے اگر میں پرنٹ لگاتا ہوں یہ میں فنکشن پرنٹ کر رہا ہوں اور اس سے پہلے میں نے یہ کمینٹ آؤٹ کیا ہے اگر اب جب میں اس کو رن کرتا ہوں جیسے میں نے اس کو رن کیا یہاں پہ آؤٹ پٹ آ گیا this is کمینٹ جو ہم نے پرنٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ میں لکھا ہے وہ ہی پرنٹ ہو رہا یہ ساری لائنس جو ہے وہ اگنور ہو گئی تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے سنگل لائن کمینٹس کو یوز میں لینے کا دوسرا ہوتا ہے کی ملٹی لائن کمینٹس اب جیسے یہاں پہ چار لائنیں ہیں اور سب کے لئے ہم نے سب لائنس سے پہلے ہم نے حیث لگایا اگر ہم حیث نہیں لگانا جاتے ان سب ہی لائنس کو ایک ساتھ ہی کمینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم اس کے لئے ہم ملٹی لائن کمینٹ یوز میں لیتے ہیں جیسے یہاں پہ ہے یہ ملٹی لائن کمینٹ کے لئے ہم سنگل کوٹیشن یا ڈبل کوٹیشن تین بار لکھتے ہیں اس سے سٹیٹمنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے یہاں تین بار میں نے لکھا ہے اور اس کو کلوز بھی اسی سے کرتے ہیں تین بار یہ کوٹیشن ڈال کے میں نے اس کو کلوز کر دیا تو یہ جو ان دونوں کوٹیشن کے بیچ میں جو آرہ ڈبل کوٹ میں جو بھی لکھا جا رہا ہے وہ ایج اے کمنٹ ریڈ ہوگا اب بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو پائیثن میں یہ جو ہم لکھ رہے ہیں ٹرپل کوٹ میں یا چاہی تین بار ہم نے ڈبل کوٹ لگا کے لکھا ہے اس کو ہم سنگل کوٹ سے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ جو سنگل کوٹ یا ڈبل کوٹ جو ہم یوز میں لیتے ہیں یہ بیسیکلی پائیثن میں کسی بھی سٹرنگ کو لکھنے کے لیے یوز میں لیا جاتا ہے یہ ایک ڈوکومنٹ سٹرنگ ہوتی ہے جس میں لکھنے کے لیے ہم اس کو یوز میں لیتے ہیں لیکن جب تک ہم اس کو ویریابل کے روپ میں اسائن نہیں کرتے یا اس سٹرنگ کو ہم کسی ویریابل کو اسائن نہیں کرتے ہیں تب تک پائیثن اس کو اگنور کر دیتا ہے اور یہ ایسے کمنٹ ہی رہتا ہے اس کا ایمپیکٹ پروگرام کے آؤٹپٹ پہ کچھ بھی نہیں پڑتا جیسے یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو لکھ دیا ہے اور اب اگر میں واپس سے اس کو رن کروں گا then میرے پاس آؤٹپٹ وہی سیم آیا this is کمنٹ اگر یہاں پہ میں دبل کوٹیشن کی جگہ اگر سنگل کوٹیشن کر دیتا ہوں اور اوپر دبل لگا ہوا ہے then یہ ہمیں ایرر دیکھا اگر آپ سنگل کوٹ یوز میں لینا چاہتے ہو تو آپ کو تین بار پہ endo file while scanning triple کوٹ string ڈر سنٹیکس error دکھا رہا ہے کیونکہ start ہم نے کیا لیکن end نہیں کیا تو اس کو open کیا close نہیں کیا تو یہاں پہ اگر ہم تین بار single کوٹ لکھ دیں گے تو یہ بھی as a string ہی ہوگا double coat میں لکھو یا single coat میں as a string ہی work کرے گا دیکھئے یہاں پہ کوئی error نہیں آئی this is comments جو بھی ہے وہ print ہو گیا تو یہ تھا ہمارا single line comment single line comment کے لیے ہم line سے پہلے hash لگاتے ہیں and multi line comments کے لیے double coat یا 3 بار double coat یا 3 single coat کے بیچ میں لائنز کو لکھ دیتے ہیں تو وہ ہمارا multi line comments ہو جاتا ہے تو یہ تھے ہماری آج کا ویڈیو میں بس اتنا ہی آج ہم نے دیکھا کی comments کیا ہوتے ہیں کیوں use میں لیے جاتے ہیں and کتنے پرکار کے ہوتے ہیں کیسے کیسے کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے and next ویڈیو میں ہم دیکھیں گے python variables کیا ہوتے ہیں کیسے assign کرتے python variables کا نام کیسے declare کیا جاتا کیا rules ہوتے ہیں ان کے نام کے لیے multiple variables کو value کیسے assign کرتے ہیں یہ سارے دیکھیں گے next tutorial میں تب تک کے لیے thank you آپ کا کوئی بھی suggestions ہو تو please comment میں ضرور لکھیں thank you very much